اسلام علیکم ویورز میں ہوں اکسا فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیسٹ ویٹ کیرییشن اللہ کی نعمتوں کا شکر عدا کرتے ہوئے آج میں بنانے جا رہی ہوں فرنچ میکرون کیک وہ بھی آپ سب کی بے حد فرمائش کے بعد تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی فرنچ میکرون کیک بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں دو عدد انڈے کی سفیدی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو سفیدی اور انڈے کی زردی کو الگ کر لینا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ کیسٹر شوگر یعنی پسی ہوئی چینی اور اس کو بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم اس کو اتنا مکس کریں گے کہ اس میں جھاگ آنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چھٹکی فوٹ کلر ہم نے ریڈ کلر لیا ہے آپ جو کلر یوز کرنا چاہیں آپ وہ لے سکتے ہیں اور ایک بار پھر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں تو اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ بادام کا پاورڈر اور ساتھ ہی ساتھ ہاف کپ کیسٹر شوگر اور ان دونوں کو اچھی طرح سے چھننے کی مدد سے چھان لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو چھان لینا ہے اب ہم اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس تو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کائنڈلی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں آپ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ میدہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو مکس کرنا ہے میدے کے بعد اب باری آتی ہے تیل کی ہم نے لیے ہیں تین بڑے چمچ تیل اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی کر لیں گے مکس اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ سے زیادہ پسا ہوا کھوکرا یہ دیکھیں اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو ہمارا بیٹر جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اور مولٹ جو ہے وہ بھی ریڈی ہے ہم نے اس کو بڑے پیپر سے گریز کر لیا تھا اب ہم اپنا بیٹر جو ہے وہ مولٹ میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ اس میں بابلز نہ بنیں اب ہم اس کو ون ایٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک بیک ہونے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اوہ واؤ کتنا زبردست بنا ہے اور کتنا پھول کے اوپر آیا ہے اب ہم اس کی سائٹ جو ہے وہ چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے کٹ کریں گے تاکہ یہ ایزیلی باہر آ جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو کرنا ہے ہم اس کے اوپر پلیٹ رکھیں گے اور اس کو ٹرن کریں گے تاکہ یہ آرام سے باہر آ جائے اب ہم اس کے بٹر پیپر کو الگ کر لیں گے فرنچ میکرون کوکیز تو آپ لوگوں نے بہت کھائے ہوں گے لیکن فرنچ میکرون کیک جو ہے وہ بہت ہی زبردست بنتا ہے یہ بہت ہی یونک ریسیپی ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہم اس کے اوپر کے حصے کو الگ کر لیں گے آپ اسی پر پریزنٹریشن کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ چوکلیٹ یوز کریں کریم یوز کریں ہم نے وائٹ چوکلیٹ لیا ہے یہ دیکھیں تو ہماری آج کی ریسیپی فرنچ میکرون کیک جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ کو آج کی ہماری ریسیپی کیسی لگی پلیز کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اگلی ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں